اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنا اگریکلچر ایڈ انفارمیشن چینل دوستو چینی کی قیمتیں جو ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ بیس ہزار کے قریب جا پہنچی اس کے علاوہ دوستو پاکستان میں کئی مقامات پر پجاب ہو یا سند جگہ جگہ پر چھاپے کئی کروڑوں روپے کی چیلی حکومت نے قبضے میں لے لی تو لیٹسٹ انفارمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حکومت کی کہ حکومت کئی دنوں سے ہتھ کرنے اپنا رہی تھی کہ جل سے جلد بڑھتی ہوئی چینی کے ریٹ کو روکا جائے پر کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیسے روکا جائے دن با دن تو ریٹ بڑھتے ہی جا رہے تھے اور شگر ملے بھی اپنے کام کر رہی تھی جس طرح انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ رمضان میں پچانوی رپے کلو کے حساب سے چینی فروخت کریں تو ویسے بھی وہ سٹال لگا کر فروخت کار ہی رہے تھے بعد میں خبر نکل کر آئی کہ سٹے بازوں نے نا محول میں گرمہ گرمی پیدا کی ہوئی ہے اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنے ہوئے ہیں تو زخیر اندوزوں کے خلاف حکومت نے اچھا خاصا قدم اٹھایا اور تمام شگر مل والوں کو اگاہ کیا کہ کسی بھی سٹے باز کو اگر چینی زخیر اندوز کرنے میں کوئی جگہ دی گئی یا کوئی شگر مل والے ملفز پائے گئے تو ان کے خلاف حوشداری کاروائی کی جائے گی سیکٹری خوراک نے یہ اطلاعات جاری کر دی تھی دوستو اس کی وضاحت میں بار بار کرتا رہا کہ آپ ایسے اقدامات کریں جس سے فیدایہ سا نہ ہو کہ آپ کی چینی بھی ذابط کر لی جائے اور کچھ بھی ہاتھ نہ لگے اس کے علاوہ دوستو حکومت چپنا بیٹھی سات کا بات سے بھی چار کروڑ کی چھ ہزار چینی کی بوریاں برامت کار کے بھاری جرمانہ اہد کر دیا اور سب کے رونٹھیں کھڑے کر دیئے اس سے پہلے بھی پندرہ کروڑ کی بائیس ہزار بوریاں چینی کی وہ پکڑی گئی یہ جو پکڑی گئی یہ مرید کے میں چینی کے بڑا زغیرہ تھا جس پر فوڈ سیکیٹری نے چھاپا مار کر کاروائی کی اور کامیاب کاروائی کی جس میں بائیس ہزار بوریاں برامت ہوئی اس نے تو حل چل مچا دی اتنے کروڑوں کی چینی پکڑی جا رہی ہے دوستو اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر چھاپے پڑ چکے ہیں پر اوورال میں آپ دوستو کو اپ ڈیٹ دیتا جا رہا ہوں کہ ایسے حالات بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو چینی کی جو ڈائی قیمت ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ بیس ہزار تک جا پہنچی ہے تو وہ کیسے ہے دوستو ہماری چینی ہی ہے جو بیس ہزار تک سیل ہو رہی ہے اور ایک سو پچانور پی فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ہماری چینی سمگلگ ہو کر باڈر پار اخوانستان میں ایک سو پچانور پی فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے روزانہ لاکھوں ہزاروں بوریاں سمگلنگ ہو کر باڈر پار جا رہی ہے اور وہاں پر فروخت ہو رہی ہے ایک اطلاعات کے مطابق سو کے جی کی قیمت وہاں بیس ہزار کے قریب جا پہنچی ہے پاکستان میں بھی چینی کی قلت کا خدسہ ظاہر کیا گیا ہے شگر مل پنجاب والوں کی طرف سے تو یہاں پر کتنا تیزی رہے گی تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ کچھ انفرمیشن تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی برحال حکومت جتنا کنٹرول کرنا چاہتی ہے کر لیں مجھے نہیں لگتا کہ چینی کی قیمتیں اس سال کم رہیں کیونکہ پچھلے سال کی نسبت کم چینی بنی ہے اس سال تو ہو سکتا ہے استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے مزید اضافہ ہو جائے چینی کی قیمتوں میں برحال کیا ہوگا تو اس کی بھی اپ ڈیٹ شیئر کی جائے گی اس چینل پر تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ